ہلو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سو آگئے تھے یہ ویڈیو اسپیسلی ایم آئی یوزرز کے لیے ہے اگر آپ ایم آئی یوزرز ہیں ریڈ می کا کوئی سا بھی فون یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ریڈ می نوٹ 5 پرو ریڈ می نوٹ 4 ریڈ می نوٹ 3 یا پھر ریڈ می وائی ون یا ریڈ می 4 اے آپ ان میں سے کوئی سا بھی فون یوز کر رہے ہیں تو پھر یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایم آئی اکاؤ آپ ریسٹور کیسے کریں کسی بھی آدھر ڈیوائز میں تو پھر دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لاشت تک میرا نام ہے امران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈوک چینل ای ای ایف اے دوستو اگر آپ ہماری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے لال بڈن دباگر چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیے اور اس کے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا دیجئے گے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پوچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم آئی اکاؤنٹ کیا ہے اگر آپ ریڈ می کا کوئی سا بھی فون یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے فون کی سیٹنگز میں جائیں گے وہاں پر آپ کو شو ہوگا ایم آئی اکاؤنٹ پر آپ کلک کریں گے اگر آپ نے اس پر آل ریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹک بیک اپ ہوتی رہے گی جیسے کہ آپ کی فوٹو گیلریز کونٹیکس کلینڈر اور کول ریکورڈنگ نوٹس وغیرے سارے آپ کی آٹ وہاں پر آپ کا پیج دکھے گا سائن این اور کریٹن اکاؤنٹ تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کریٹن اکاؤنٹ کیسے کرنا اگر آپ نہیں جانتے تو تو آپ نیچے دیکھیں گے وہاں پر آپ کو دکھے گا کریٹن اکاؤنٹ کریٹن اکاؤنٹ پر جب کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پر اکاؤنٹ کرنا ہوگا سیم ون سے یا پھر سیم ٹو سے یا پھر آپ کسی ادل نمبر سے بنانا چاہتے ہیں پھر ادل کسی دوسرے نمبر سے بھی بنا سکتے ہیں ی پھر اپنی ایمیل آئی ڈی سے جیسے آپ اس پر کریٹن اکاؤنٹ کر دیں گے اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو آپ کا آوٹومیٹک ڈاٹا بیک اپ ہوتا رہا بٹ اب سوال یہ ہے کہ جو ڈاٹا بیک اپ ہوتا ہے وہ ہمارا جاتا کہاں ہے اب نورملی ہم بات کریں تو وہ ہمارے ایمیل ایڈرز پہ جاتا ہے جو بھی ڈاٹا بیک اپ ہوتا ہے وہ ہمارے ایمیل ایڈرز پہ جاتا ہے بٹ یہاں پر ایمیل ای اکاؤنٹ کا جو ڈاٹا بیک اپ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا کئی لوگ اس بارے میں نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا تھا اور دوسری بات ہے اگر آپ اپنے ڈیوائس کو چینج کرتے ہیں اپنے فون کو چینج کرتے ہیں جیسے کہ آپ دوسرا نیا فون لیں گے اگر سیم ریڈمی سریز کا لے رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوتی اتنی کیونکہ اس میں بھی آپ کو ایمیل ای ریسٹور کیسے کریں گے اپنے ریڈمی فون کی جو بھی ڈاٹا تھی وہ آپ اس فون میں کیسے کریں گے تو چلی میں آپ کو بتا دوں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جس فون میں آپ اپنی ڈیٹا کر ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے اس فون کے براوزر سے جائیے یا پھر اپنے کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹوپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ جائیے کسی بھی براوزر سے تو وہاں پر آپ سرچ کریں آئی ڈوٹ ایم آئی ڈوٹ کوم یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کی ویب سیٹ کھل جائے گی جو آپ کا ڈیٹا بیک اپ ہوتا ہے ایم آئی اکاؤڈ میں وہ جاتا ہے ایک ویب سیٹ پہ جو کی ویب سیٹ آپ کے سامنے جو میں سکرین پہ دکھا رہا ہوں تو اب سوال یہ ہے یہاں پر کئی لوگ اس بارے میں جانتے ہیں اور وہ ویب سیٹ پہ خدا شخصی ہیں کہ جو ہماری ڈیٹا بیک اپ جاری اس ویب سیٹ سے یہ ہماری ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ یہ ویب سیٹ سکرین ہے یا نہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہِ سکرین نہیں ہوتی تو ان کے مند میں یہاں ایک ایک ہے کہ ہماری ڈیٹا گہیاں سے چوری تو نہیں ہو جائے گی تو ان کو میں ایک بات کلیر کر دیتا ہوں یہromنت سکرین ہے کیونکہ یہ ایم آئی کی خود کی ویب سیٹ ہے کیونکہ کوئی بھی brand ہوتا ہے جو اپنے خود کی website بناتا ہے وہ czy secure بناتا ہے اور یہ جو اس میں feature دیا ہے جو怎时间 جو دیا ہے یہ اس لئے ہی دیا ہے جو آپ کی ویب site پر ہی جائے گی جو billkul secure ہے چلئے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے ویب site آپ کے سامنے ہے تو اب یہاں پر آپ کو کیا کرنے ہے سیم اسی id سے آپ یہاں پر login ہو جائی tocarی جو آپ اپنے academy phoneپ جوپنے کیا تو حد ای ویب آئی ڈی اس اسی سیم ڈی سی آپ یہاں پر لوجن ہو جائے ہیں نمبر ڈالی اور اپنا پاسورٹ ڈالی اور لوجن ہو جائے ہیں جیسے آپ لوجن ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ کا ایک پیج کھل جائے گے جہاں پر آپ کو دیکھیں گے کونٹیکٹس گیلری نوٹس اور آپ کو مہاں پر مل جاتے ہیں کال ریکورڈنگ اور فائنڈ ڈیوائز فائنڈ ڈیوائز کا کیا گام ہے اگر آپ کا کئی فون خو جاتا ہے اوپر والا نہ کرے کبھی ایسا ہو بٹ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہاں پر کچھ حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں اپنے فون کو ڈھونڈنے کی ہی پر مل نہیں سکتا ہاں ضرور ہی نہیں اگر آپ کی قسمت اچھی تو مل جائے گا بٹ اس سے کافی چیزیں آپ کو کافی حد تک اپنے فون کے قریب پاہ سکتے ہیں تو فلال آپ ڈیٹا کو ہمیں ریسٹور کیسے کرنا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اپنے کونٹیکٹس پر پہلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کے جو کونٹیکٹ تھے اگر وہ ایمیر آئی ڈی پر تھے تو تو کوئی بات نہیں کیونکہ اگر آپ پلے سٹور میں آئی ڈی بناتے ہیں تو وہاں پر آپ آؤٹومیٹک آپ کے جو کونٹیکٹس ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں جو آپ کے ایم آئی آکاونڈ میں بیک اپ ہو رہا تھا وہ آپ جیسی گیلری پر کلک کریں گے گیلری پر جانے کے بعد آپ کی ساری فوڈوز اور ویڈیوز بغیرہ آ جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا اپنے فون میں لانا سمپلی ایک ایزی طریقہ آپ کو بتا دوں اوپر آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک کلوک کا چھوٹا سا آئیکن دکھ رہا ہوگا آپ کو جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے جتنے بھی فوڈوز ہیں سارے ڈیڈ بائی ڈیڈ ڈیر بائی ڈیر آ جائیں گے آپ وہاں پر دیکھ سکیں گے اوپر لکھا ہوا آتا ہوگا سیلیکٹ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے اور پھر وہاں پر آپ دیکھیں گے ڈاؤنلوڈ کا اپشن بھی آپ کو مل جائے گے تو وہاں سے آپ اپنے سارے فوڈوز کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اپشن کول ریکوڈن سے کول ریکوڈن پر جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ساری کول ریکوڈن مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا وہ ڈاؤنلوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے ایمائی اکاؤنٹ کے ڈیٹا ریسٹور کر سکتے ہیں کسی بھی فون میں یا پھر کمپیوڈر یا لیپ ٹوپ میں کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جو کی بلکل ایزی طریقہ ہے اور آپ کی ڈیٹا بھی بلکل سیف رہے گی بلکل سیکیور ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ ویب سیٹ پر اگر آپ کی ڈیٹا بیک اپ ہو رہی تو یہ سیکیور نہیں ہے بلکل سیکیور ہے اس کی ٹینشن کی بات نہیں ہے کوئی بھی امید پرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے کالے بٹن کو دبا کر نیلا کر دیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو کیسے لگی اور آپ نے سیجوشن بھی دے سکتے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے تو میں پوری کوشش کروں گا اس ٹائپ کی ویڈیو بنانے کے لئے فلان اس ویڈیو میں اتنا ہی مل دیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر